سلام علیکم اس میں امیر حمزہ اور آپ کو دیکھتے ہیں ہمزو پشوری امید کرتا ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اپنی لائف کو کر رہے ہوں گے انجوائے ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ویو کے ایک نیو موڈل کے حوالے سے جو ہے وائی زیرو ٹو جو ابھی ریسنٹلی کپنی کی طرح سے لاؤنچ ہوا ہے اس میں بیٹری دی گئی ہے ساتھ میں 6.5 انچز کی ڈسپلی دی گئی ہے جو ایچ ڈی پلس اور ساتھ میں ہی اکٹاکور پروسیسر دیا گیا ہے یہ جو ویڈینٹ ہے 3 جی بی ریم اور 32 جی بی والا ویڈینٹ یہ ہمارے پاس یہاں پہ لاؤنچ کیا گیا ہے پاکستان میں اس فون وہ کرتے ہیں ان باکس اور دیکھتے ہیں اس کی فیکچرز پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس کی پرائیس رینج پہ نظر ڈالتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو کلر دی گئے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک کلر جو دیا گیا ہے وہ ہے گولڈ کلر ہے دوسرا ہمارے پاس کازمک ایک اورکیٹ بلو کلر ہے دوسرا ہمارے پاس کازمک بلیک کلر ہمارے پاس یہاں پہ دو کلر میں یہ موڈل آیا ہے ہمارے پاس دو کلر دی گئے ہیں ایک اورکیٹ بلو ہے جو کہ ہمارے پاس یہ موجود ہے جس کی ہم نے ان باکسنگ کی ہے ٹھیک ہے سو یہ فون کی لوک ہے ٹھیک ہے اور اس میں دوسرا کلر جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے جی کاؤزمیک بلیک کلر ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈیزائن جو دیا گیا ہے کافی خوبصورت ڈیزائن دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور نیچے ہمارے پاس جو پورٹ آ جاتی ہے مایکرو یوچ بھی آ جاتی ہے اس فون کا ایک بات بتا دوں صرف ڈیزائن ہی بیٹر ہے یہ جس پرائیس رینج میں لاؤنچ ہوا ہے پاکستانی مارکیٹ میں آپ پرائیس سن کے حیران ہو جاؤ گے ڈیزائن روپیز ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس مایکرو یوز بی کیبل آ جاتی ہے بیک کیمرہ ہمارے پاس ایٹھ میگا پکسل آ جاتا ہے فرنٹ کیمرہ ہمارے پاس فائیف میگا پکسل آ جاتا ہے فارک ترازون ایمیج اس میں بیٹری دی گئی ہے اور سیون ٹوئنٹی پی جو ہے اس میں ریزولوشن دی گئی ہے اور ساتھ میں جو پروسیسر دیا گیا ہے اوکٹاکور یہاں پہ ہمارے پاس پروسیسر منشن ہی نہیں کیا گیا صرف نام دیا گیا ہے اوکٹاکور وہ اس وجہ سے کہ بہت ہی پرانا پروسیسر اس میں ڈالا گیا ہے وہ ہے میڈیا ٹیک کا ہیلیو پی ٹھٹی فائیف پی سیریز کے بعد جی سیریز آئی تھی تو اس میں جی ٹھٹی فائیف بھی نہیں پی ٹھٹی فائیف ہے وہ ہی پرانا جو پروسیسر تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو باکس میں چارجر آ جاتا ہے مائیکرو ایج بی کیبل آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس جو چارجر دیا گیا ہے وہ سیمپل ٹین وارڈ کا ہمارے پاس یہاں پہ چارجر موجود ہے سو اس سے کم رینج میں یہاں پہ پاکسانی مارکیٹ میں ایسے ایسے موڈل موجود ہیں جو کہ تھرٹی تھری وارڈ فاسٹ چارجنگ سپورٹ اس میں ہوتی ہے ٹائپ سی پورٹ اس میں دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چارجی بی چونسٹ جی بی اور کچھ برینڈز میں ہے چارجی بی ایکسپورٹائز جی بی اور پرائیس رنج کا بھی کافی فرق ہوتا ہے سو اس کی جو ڈسپلی ہے سکس پوائنٹ فائف ون انجز کی ڈسپلی دی گئی ہے اور اس کے جو ویٹ ہے وان ایٹی نائن گرام ویٹ ہے یہ فون وہ لوگ لیتے ہیں جو کہ لوگ یوٹیوب پہ ریویوز وغیرہ نہیں دیکھتے جن کو ان کی سپیسکیشن کا بارے میں پتہ نہیں ہوتا وہ ہی فون آ کے لے لیتے ہیں وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کیونکہ ویوو جو ہے سٹارٹ سے ہی صرف فوکس کرتا ہے اپنے ڈیزائن پر اس فون کو دیکھتے ہی ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی پریمیم ڈیوائیس ہے اور جو ہے ہینڈ فیل بھی کافی اس فون کی کافی اچھی ہے تو جن لوگ کو اس فون کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا سپیسکیشن کے بارے میں تو لوگ اس کو صرف ان کو ڈمیز دکھا کے ان کو کہتے ہیں یہ نیو موڈل آیا ہے ان کو لوٹ لیتے ہیں یہ بیچارے جو ہیں یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کافی ٹائم سے پیمیٹ ایک ایک روپے کر کے جمع کرتے ہیں اور بعد میں آ کے یہ والا فون لے جاتے ہیں تو ڈیزائن پر نہ جائیے لکس پر نہ جائیے تو انس کی مین من جو سپیسکیشن ہے وہ دیکھنی چاہیے اس کے علاوہ کافی ایسے فونز ہیں اس سے کافی کم رینج میں یہ فونز اگر بیٹر ہوتا پر یہ کہ اس کی رینج جب کم ہوتی یہ اگر ہوتا 25000 روپے اس کی رینج تک ہوتا تو یہ فون کافی بیٹر تھا بر یہ کہ یہ 20000 روپے زیادہ کر کے یہ دیا گیا ہے 45000 کی رینج میں اس فون کی بلکل سمجھ نہیں آتی میرا تو یہ 3GB 32GB ہے اور میرا تو اس فون کے بارے میں اپینیاں نے کہ یہ فون لینا ہی نہیں چاہیے پہلے بات ہی کیونکہ میں پوری ڈیٹیل سے سپیسکیشن ہے جو بتاتا ہوں پر یہ کہ میں ابھی شروع سے کہہ رہا ہوں ایسی فون لینا نہیں چاہیے اور کپنی کو بھی پتا چلے جب ان کی سیل سے کمنٹس وغیرہ سے نہیں ان کی سیل سے پتا چلے جب یہ فون آپ نہیں لیں گے ان کی سیل نہیں ہوگی اس فون کے علاوے سے تو وہ ایک اچھے فون بنائیں گے ایک اچھے فون پاکستانی مارکیٹ میں لائیں گے جو کہ یوز میں بھی اچھی ہوں گے پروسر بھی اچھی ہوگی جن کی پرائیس رینج بھی اچھی ہوگی آج کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ یہ لوکل کپنی ہے یا یہ پروفیشنل کپنی ہے سیم چیز ہوتی ہے صرف سپیسیفکیشن دیکھیں جس فون کی سپیسیفکیشن اچھی ہو پرائیس رینج اچھی ہو بلکل اسی فون پہ جانا چاہیے میں آپ کو ایک دوسری ویڈیو میں بتا بھی دوں گا کہ آج سے مطلب ٹوئنٹی سے لے کے فورٹی کی رینج میں کون سے فون بیسٹ آ رہے ہیں وہ میں آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا بیٹھے کہ اس فون کو آن کر لیتے ہیں پھر بھی اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ بھی تو فون کو میں نے کر لیا ہے اور یہ فون کو دیکھتے ہی پتہ نہیں ویوو نے کیا سوچا اس فون کے بارے میں بناتے وقت کیا سوچ رہی تھی کہ یہ فون ہم لانچ کریں گے وہ کتنا بکے گا پاکستانی جو مارکیٹ ہے پاکستانی لوگ کو جو ہے الو بنانے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے یہ فون ٹھیک ہے یہ فون بس صرف لوکس ہی ہے اور اس کے علاوہ سپیسیفیشن کچھ خاص نہیں ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پھر بھی فون آن ہو جائے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں فائنلی ہمارے پاس موبائل تان آن ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ڈسپلی دی گئی ہے 6.51 انچ اس کی ڈسپلی ہے دوسرا اس میں 720p ریزولوشن دی گئی ہے ٹھیک ہے اور فون کو جب میں یوز کر رہا ہوں تو کافی تھوڑا سا مجھے سلو فیل ہو رہا ہے جبکہ میں سکرول کر رہا ہوں فون کو تو ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بہت تھوڑا سا سلو ہے وہ وجہ یہ ہی ہے کہ اس میں جو پروسیسر دی گیا ہے تھکا پروسیسر اس میں ڈالا گیا ہے جو کہ ہیلیو پی 35 کا جو ہے میڈی اٹیک کا پروسیسر ڈالا گیا ہے جو کہ بہت ہی پرانا پروسیسر ہے ٹھیک ہے یہ جو ویرینٹ ہے 3 جی بی ریم باتی جی بی ویرینٹ آیا ہے ٹھیک ہے اس کے کیمرا پر نظر ڈال لیتے ہیں تو اس میں کیمرا آپ دیکھ لیں اس کے کیمرا کو اس میں مرے پاس ویوو میں اور اوپو میں زیادہ بیوٹی موڈ موجود ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہی جو ہے اس پر جو ان کا دل آ جاتا ہے کہ آر اس کے کیمرا کافی اچھا ہے بڑی ایک کیمرا ہے 8 میگا پیسل ہے پھر بھی اچھا لگ رہا ہے کیمرا کیمرا نو ڈاؤٹ کہ میں ایک پکچر لے لیتا ہوں اور کیمرا کی بیک کیمرا سے تو اس کے جو ریزلٹ ہے بیوٹی موڈ اس میں ہوتا ہے تو کافی تھوڑا بہت ریزلٹ اچھا آ جاتا ہے بندوں کو جو ہے انسان اگلی بندی کی پکچر لے رہا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا سا بیوٹی کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اس کی پکچر قوالٹی اچھی ہے تو یہ سٹارٹ سے ویوو میں یہ چیز ہے چاہے ہائی اینڈ موڈل دیکھ لیں یا لو اینڈ موڈل دیکھ لیں تو ان دونوں میں ایسی چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو بیک کیمرا تھوڑا بہت ڈیسینٹ ہے تھوڑا بہت اچھا ہے اتنا کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیں پر جو موڈ موجود ہے ایک بیوٹی موڈ موجود ہے دوسرا فوٹو اور ویڈیو کا آپشن موجود ہے اور ٹائم لیپس وغیرہ کوئی اس کے علاوہ کوئی نائٹ موڈ وغیرہ کوئی جو ہے سلو موشن وغیرہ کچھ بھی یہاں پر موجود نہیں ہے تو فرنٹ کیمرہ پر آ جاتے ہیں جو کہ فائف میگا پکسل ہے تو اسے بھی ایک پکچر لے لیتا ہوں میں تو جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کا ہی ریزلٹ یہ ہے ٹھیک ہے اس کا ریزلٹ یہ ہے فائف میگا پکسل ہوگا تو اس کا کیا اتنا خاص ریزلٹ ہوگا بڑھ یہ کہ دل لبانے والی بات ہے یہ پچیس ہزار کی رینج میں ہوتا تو اچھا تھا اب یہ فورٹی فائر تاؤزن کی رینج میں ہے تو میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اس فون کو لینا نہیں چاہیے بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ہے آپ کے پیسے ویسٹ ہوں گے یہ میں نے ہم نے صرف ایک ہی جو یونٹ مانگوایا تھا وہ بھی اسی وجہ سے مانگایا کہ تاکہ ہم ایک ویڈیو بنا سکیں آپ کو اس کی انفرمیشن دے سکیں کہ یہ موڈل لینا نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کی ڈیزائن لوگ پہ نہ جائیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے ہمارے پاس جو سم سلوٹ ہے دوال سم پلس میری کارٹ کو اپشن ہے نیچے ہمارے پاس مائکرو اس بی دی گئی ہے اس میں فنگر پرنٹ موجود نہیں ہے ٹھیک ہے فنگر پرنٹ ہمارے پاس یہاں یہ صرف سلو چلتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اس کی پرفورمنس کا اور اس کی پروسیسر کا ٹھیک ہے اس میں جو ورژن دیا گیا ہے انڈرویڈ 12 کا ورژن دیا گیا ہے پن ٹیچ والا ویوو کا جو اپنا ایک پن ٹچ انڈرویڈ ورژن ہے 12 ہے اس میں جو ہے یہ کہ ٹو ایرز کی یہاں پہ انڈرویڈ اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں تو ہر چیز پہ یہ جو ہے پیچھے جا رہا ہے ہر چیز پہ ایک آت کوئی پوائنٹ ہو کہ یار اس فون کو اس رینج میں لینا چاہیے پہلے تو ریم میموری جو ہے وہ بھی کم ہے تین بٹیس ہے پائیو تاؤزن ایمیج بیٹری دی گئی ہے بڑی ہے کہ چارجر ساتھ میں دیا گیا ہے وہ ہے ٹین وارڈ کا اور مایکرو ایز بی جو کہ ڈائی سے تین گھنٹے لگائے گا چارج ہونے میں اور اس میں فورٹی فائف تاؤزن کی رینج میں ہے اور ایٹ میگا پیسل ہے پرنٹ کیمرہ زیادہ تر فون میں جو ہے تھرٹین میگا پیسل آتا ہے اور یہاں پہ جو ہے فائف میگا پیسل دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی مطلب کم کیمرہ اور کم سپیسفیکشن یہاں پہ پروائیٹ کی گئی ہے اور پرائیس رینج کافی بڑھا دی گئی ہے سو میرا مقصد تھا آپ کو اس فون کے بارے میں سمجھانا امید ہے آپ کو اس فون کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی تو اس فون سے بائی کارڈ کرنے ریل میں آج کل کی ویو کے زیادہ تر فون جو ہے آ رہے ہیں یا تو پرانے فون کی جو کپیز کر رہے ہیں مطلب ابھی وائی سیونٹی تری تھا ہمارے پاس تو اس کا جو ہے ووائی سیونٹی وانی کی طرح کا شیب بنا دیا ہے اور ہمارے پاس پاکستانی مارکیٹ میں وہ سٹوک اویلیبل کرا دیا گیا ہے کوئی نئی چیز نہیں لے رہے ہیں پرانی چیز کو دوبارہ دور آ رہے ہیں یا سپیسیفیشن کم کر کے پرائیس آور کر رہے ہیں تو ویوو کے فون سے بائی کارڈ کریں تاکہ یہ ویوو کپنی کافی بیٹر کپنی تھی کافی اچھی تھی مجھے خود بھی ویوو کے فون پسند تھے بٹ اب نہیں اب جس پرائیس رینج میں آ رہے ہیں اور جو جو موڈل آ رہے ہیں تو ان کے کوئی خاص مزا وغیرہ نہیں ہے تو ان سے بائی کارڈ کریں فون خریدنا نہیں چاہیے تاکہ کم نہیں اس کو بھی پتا چلے ان کی سیل ایفیکٹ ہو تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یار ہمیں کوئی اچھا سا موڈل لانا چاہیے اچھی سپیسیفیشن میں اچھی پرائیس رینج میں لانا چاہیے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا میں نے آپ کو اس فون کے عوال سے گائیڈ کرنا تھا اور میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے سو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سفر ضرور کریں تاکہ اسی طرح انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ کو کوئی الو نہ بنا سکے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ